بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہاجور ریسرچ ایکسپرٹ کے ایک اور اپسوٹ کے ساتھ میں آدھر بلوچ آپ کو شاملیت کہتا ہوں ریسرچ کے ایک اور موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جی شخصیت کو آج مدعو کیا ہے وہ کسی تارف کے محتاج نہیں آپ خود ایک ریسرچ ایکسپرٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ محمد علی جنائی اونیورسٹری میں بطور اسسٹن پروفیسر پر آئیسر انجام دے رہے ہیں اور آپ کا جو آلی آئی ریسرچ کا ٹوپک ہے وہ ہے پین جنومیکس اور کمپیوٹیشنل جنومیکس کے اوپر تو اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئی ہم سر سے وہ سوالات پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈوکٹر ایسن اکبار ساتھ اسلام علیکم اسلام سر سب سے پہلے تو آپ آپ کا جو ٹوپک ہے وہ اگر میں صحیح پرنانس کر پا رہا ہوں تو پین جنومیکس کمپیوٹیشنل جنومیکس کے اوپر جی جی بالکل تو سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ٹرمنالوجیز ہیں کیا کیونکہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے ہاں بالکل یہ عام لفظوں میں یا آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پین جنومیکس بنیادی طور پر ایک ایسی سائنس ہے جس میں ہم جین سے متعلق باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جینیات کا جو پروسس ہے جو عمل ہے وہ کس طریقے سے ایک نسل سے دوسری نسل اور دوسری سے تیسری نسل میں کس طرح سے تبدیلیاں لے کے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے یہ موڈل اگر ہم ہیومنز کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو یہ ایک بہتی پیچیدہ موڈل ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آن طور پر بہت سمپل موڈل کو ہم اس کا سہارا لیتے ہیں ایک سادہ ترین موڈل کو دیکھتے ہیں جو کہ بیکٹیریا کا ہے تو میری جو ریسرچ ہے میری جو تحقیق ہے وہ نورمالی ہم بیکٹیریا کے پروسس کو آسان طریقوں سے سمجھتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں ہیومنز کے اوپر انسانوں کے اوپر تاکہ اس پروسس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھا بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں کہ اس میں ہو کیا ہے ہاں تو یہ آپ نے جب بات کی ہے پرسنلائز میڈیسن کی تو اس میں سلسلہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کلینک میں جاتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری کے علاج کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ایک مشین رکھی دی ہو جس میں وہ آپ کی ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی کیفیت دے کے دوا تجویز کرے اور دوا اسی وقت جو ہے نا اس کی مشین سے سنتسائز ہو اور وہ پھر آپ کو دے دی جائے تو یہ ممکن ہے یہ اگلے پانچ دس سالوں میں شاید ہو جائے اس طرح کا کام اور اس کے لیے یقیناً جو ہے نا وہ سارے بہت سارے جو فیکٹرز ہیں عوامل ہیں وہ سب ظاہرے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ اس کے اندر فارمیسی بھی ہے آپ پتہ نہیں کیا کیا سارے اتنے سارے شعبے جو ہیں وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہو کے اور ایک خاص مقصد کے ساتھ کام کریں گے اور ظاہرے مل کے کام کریں گے تب یہ ممکن ہو سکے گا سر میں اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا ہوں آپ نے جو ذکر کیا مشین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے اس کی دوائی کسی مشین کے طرح اسی ٹائم پروسس ہو کے ہے ہم ابھی تو دوکٹر کچھ دوائیوں میں لگ کے دیتے ہیں تو ہم کسی فارمیسی میں جاتے ہیں وہاں سے اس کو پرچیز کر کے وہ ایک پہلے سے بنی ہوئی دوائی جو میں نے سمجھا لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹائم آپ کی جو دوائی وہ اسی مشین کے تو جنرےٹ ہو کے آپ کو ملے گی یہی آپ کہہ رہے تھے پرسنلائیز میڈیسن میں یہ ہوا کہ وہ دوائی خاص کر آپ کے لیے وہ کوئی اور آدمی کے لیے نہیں ہوگی وہ آپ کی جینیٹک میک اپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی فینوٹیپک میک اپ کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ آپ کی جینیات کیا کہتی ہے اور آپ کی جو ہے نا فینوٹیپک یعنی کہ جو ایکسپریشنز جو ہیں یعنی کہ جو آپ کے اصل جو فیچرز ہیں جو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ویزیبل ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کی اس وقت کی کیفیت کیا کہتی ہے اسی بنیاد پر اس معلومات کی بنا پر آپ کو ایک دوائی تجویز کی جائے اور وہ دوائی جو تجویز کی گئی ہے وہ کمپیوٹر پر وہ ملوکیل بنایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سنتسائز کروا لیے گیا مشین سے صحیح ہے سر اسے سر آخری سوال آپ سے کیونکہ آپ نے کافی زہمد دیا آپ کو کیا آپ کسی ریسنٹ ایسے پروجیکٹ پر بات کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے کمپیوٹیشنل جینیمیٹس کسی خاص پروجیکٹ پر اس کا کوئی اہم کردار اور آپ نے اس کو دیکھا ہوں ہمارا گروپ جو تھا جب کام کر رہے تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں انٹی بائٹک ریسسٹنس کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا تھا اور اس میں ہم دوگوں نے ان جینز کو جو کہ انٹی بائٹک ریسسٹنس کی بجھا بنتی ہے ٹھیک ہے نا جس کی وقت انٹی بائٹک ریسنے دبلپ ہوتی ہے اس کو دیکھا تھا اس کو ہم نے باقاعدہ ٹریک کیا تھا اور دیکھا تھا کہ بیکٹیریا کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے بیکٹیریا کے اندر کس طرح سے تبدیلی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ بیکٹیریا میں کیا ہوتا ہے کہ تبدیلی جب آتی ہے تو وہ ایک سپرین کہلاتی ہے صحیح ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ سپرینز کے اندر وہ ڈیسٹرویشن کس طرح سے ہے کس طرح سے وہ تقسیم آگے آنے والے وقت میں کس طرح سے وہ جاری ہے تو یہ ڈیفرنٹ کس پہ کرتا ہے آپ کی انٹی بائٹک انٹی بائٹک یوزج کے اوپر آپ کتنا انٹی بائٹک یوز کر رہے ہیں کتنا آپ لے رہے ہیں کتنا لے رہے ہیں اگر آپ بہت زیادہ لیں گے تو انٹی بائٹک رسٹنس جین رہے گی اس بیکٹیریا کی اور ایسے انٹی بائٹک رسٹنس والے بیکٹیریا آپ کے محول میں موجود رہیں گے صحیح لیکن اگر آپ انٹی بائٹک کو لینا بند کر دیں گے تو پھر وہ غائب ہو جائیں گے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہمیں سمجھ آیا جو کہ میرے خیال میں بہت سے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بلا وجہ انٹی بائٹک نہیں لیں گے جی سر یہ اکثر ہم نے سمجھ آیا ہے جس وقت آپ جو ہے نا کاؤنٹر سیل تو لینی نہیں چاہیے یعنی کہ جہاں گئے ہم اور فارمیسی سے لے لیا بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے سر ہمارے ہم تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہو جب تک کوش حدت نہیں بگٹتی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یعنی شروع میں ہم خود کوشش کرتے ہیں کوئی ٹیبلیٹ لیں یا کسی دوست کے ریفرنٹ سے کسی فارمیسی سے اٹھائیں آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان دے اور اکثر ڈاکٹر بھی آئی گئتے ہیں یہ نقصان دے اور کچھ فارمیسی بھی ایسی ہوتی جو کہ آپ کو دیتی نہیں ہے آپ کو دیکھتی نہیں ہے آپ کو دیکھتی نہیں ہے بلکل سر سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ایک نیا ٹوپک میرے لئے کم اس کم نیا تھا مجھے یقین ہے کہ بہت سے آڈینس ایسی ہوگی جن کے لئے ٹوپک آپ سے پھیلے نیا تھا لیکن آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں روشنہ سکتا کر رہا ہے اس سے تو تائے دل سے سلا پر شکریہ تو ناظرین یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو اکترام کرتے ہیں ایک اور اپسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ آپ سنا سکتے ہیں